مجھے زیادہ علم نہیں تھا جو میں نے ٹائٹل دیکھا اور سمنل دیکھا ہے مجھے یہ اندازہ تھا کہ بھئی اس دن پشاور میں حادثہ ہوا تھا بہت بڑا حادثہ وانکیاں پیش آیا تھا باقی اتنا مجھے نالج نہیں تھی کہ کیا پتا پھر میں نے ادھر یوٹیوب پہ دیکھا ویکی پیڈیا اور موبل پہ سرچ کیا کہ کیا مسئلہ ہوا تھا مجھے اندازہ تھا یہ نہیں ہے کہ مجھے بلکل اندازہ نہیں تھا مجھے اندازہ تھا ایگزیک نالج نہیں تھی کہ بھی کیسے کیسے واقعہ پیش آیا جو کہ بہت ہی افسوسناک خبر اس دن سنی تھی سب نے ہلو اسلام علیکم ویلکم باک تو میرے یوٹیوب چینل فارم ستاکو پیشل تو اس دن یار بسکلی جو اٹیک ہوا تھا پشاور کے سکول میں ہوا تھا ٹھیک ہے اپیس میں سولت دسمبر دو ہزارت چودہ ٹھیک ہے اس دن اصل میں سارا واقعہ پیش پتہ کیسا ہے وہ ایسے آیا کہ صبح ٹینٹنس ہوتی ہے وہ ہو گئے سب کچھ ہو گیا کلاس میں چلے گئے بچے تو سڈلنی نا ساڑھے دس کا ٹائم تھا یا دس کا ٹائم تھا تھا جب مجھے پتہ چلا ہے اس کے حساب سے وہ اندر گھوسا ہے اندر جیسے گھوسے انہوں انہوں نے بھائی اندھر فائرنگ سٹارٹ کر دی ہے کمرے دروازے کھولے زبردستی حالانکہ آرمی پبلک سکول ہے اس میں پتہ نہیں کیسے گھوسے کیورٹی کہاں تھی جبکہ آرمی پبلک سکول کہاں گیا تو اس کی سیکیورٹی آرریڈی ہونی چاہیے یہ نہیں پتہ کیسے گھوسے یہ تو اب اس وقت کا پتہ ٹھیک ہے آج چاہی تھی کہ اس ساتھ چھ سات سال ہو گئے اس واقعے کو تو اس دن یہ اندر گھوسے انہوں نے فائرنگ سٹارٹ کر دی ایک سو سمتالس بچوں کا کہا ہے میں نے جو پڑھا ہے ایک سو سمتالس بچوں کو شہید کیا تھا اس دن یار ایک بہت بڑا پیش ہے ایک سمتالس بچوں کو یار فرشتے ہیں بچے یہ دیکھ لو ان کی ایج نہیں تھی زیادہ زیادہ تر بچے جو چھوٹے چھوٹے سے بچے ان کو انہوں نے قتل کیا تھا یہ پتہ نہیں یہ کیا سوچ کے ایسے پیش آتے ہیں کیا سمجھ کیسے اسکسامنے کرتے ہیں کیوں یہ تحشد گردی کرتے ہیں سمجھ نہیں آتی یا تو ان کو سکون ملتا ہے خون نکال کے لوگوں کا مار کے یا تو ان کو جان بوجھ کے اکسایا جاتا ہے کہ جا کے قتل کرو بٹی یہ دیکھ لو سولہ دسمبر کو شاور کی ہر گلی سے جانادہ اٹھالا ہو جائے ہر گلی سے اس کے ایک خاندان میں ایک بچے خاندان میں سوچو کتنے افراد ہوں گے جنہوں نے خون کے آسو روئے ہوں گے یا بچہ جب بڑھنے جائے واپس اس کی لاش ہے اور وہ بھی قتل ہو کے وہ تو شہادت کا رتبہ اس کو مل گیا لیکن اس کو تو قتل گیا گیا جس نے مارا اس نے تو قتل کی ہے خود سوچو وہ اس مقام پر آ کے واپس آئے اس طرح بڑا افسوس ناک وہاں کیا پیش آیا اور ان کے والدین پر کیا گزری ہوگی کہ بھئی جب ان کا بچہ ان ان کو یہ کال گئی ہوگی کہ آپ کا بچہ شہید ہو چکا ہے وقت کا کوئی نہیں پتا ہوتا اس کے وقت کب آجائے نہیں پتا ہوتا اگر پیشاور میں یہ بہت 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 ہاتھا ہوتا میں نے جب دیکھو مجھے اتنا دادا تھا اس وقت میں چھوٹا تھا دیکھو میں چودہ بندرہ سال کا تھا اس وقت اتنی سمجھ نہیں ہوتی مجھے اتنا پتا تھا کبھی ہاں بچوں کو شہید کیا گیا بس اب بھی جب میں نے دیکھا بچوں کو جب شہید کیا اور میں نے پڑھا ہے تو یار ایسے پریشان ہوگا کہ یار اتنے بچوں کو ان انسان جنہوں نے یہ ٹیررس اٹیک کیا ان میں تھوڑا سا بھی احساس نہیں تھا کہ یار چھوٹے بچے ہیں ہم ان کو فائرن کرنے جا رہے ہیں دروازوں کو توڑ کے کھول کے اندر گھوسے بچے چیخ رہے ہیں کام پر ہیں ڈر رہے ہیں خرسیوں کے پیچھے چھپ رہے ہیں کچھ لوگ بچے چھوٹے چھوٹے کو بھی فائرنگ کر کے گئے ہیں کہ وہ بچے بھوش پڑے ان کو بھی مار کے گئے ہیں کیا کہہ سکتے ہیں دیکھو دنیا ہے چل نہیں ہے رکھنا کچھ نہیں ہے اس دنیا میں چاہے آپ جو بھی کہلو کچھ بھی کرلو but at least خود برا چاہتے ہونا اپنا چاہ سکتے ہو تو چاہو کسی اور کو نقصان نہ بیج دنیا میں ٹھیک ہے کوئی آپ کے گھر سے کسی کے گھر سے نہیں کھاتا ہر کوئی اپنے ماں باپ کے ہاتھوں سے اور ان کے پیسوں سے کھاتا ہے ٹھیک ہے تو بس یہ میرا میسیج تھا کہ آپ اپنا خیال رکھا کریں ٹھیک ہے اور یہ واقعہ اگر میرے اس ویڈیو بنانے کے وجہ سے کسی لوگوں کو انفرمیشن جاتی ہے کہ یہ اس دن مستان ہوا تھا تو مجھے خوشی ہوگی کہ آپ بھی اپنے ماں باپ کو خیال رکھا کریں جن جو بچے شہید ہو کے لوٹے ہیں نا ان کے ماں باپ ابھی تک آج تک بھی خون کے آنسو جو رو رہے ہیں کہ ہمارا بچہ شہید ہوا تھا اتنے پیارے پیارے معصوم سے بچے تھے یار بچے چھوڑو چھوٹے بچے بھی ہوں گے لیکن میری ایج کی بھی تھے میرے مطلب ہم ایج گئے تھے وہ اس دن شہید ہو گئے کیا تھا صبح کوالج گئے سکول باپ سی پیارے ہوں گے میں یاد آئیے ایک سو سنتالس کھرانے سے بچے جب شہید ہو گئے تو ایک سو سنتالس گھر روئے ہوں گے اور اسے ایک سو سنتالس خاندانوں میں کتنے ہزار لوگوں ہیں جن کو پیارے ہوں گے وہ بچے بچے سب کو پیارے ہوتے ہیں کوئی کسی کا دشمن نہیں ہوتا بچوں میں بڑے ہو جائیں تو دشمنیں ہو جاتی ہیں کبھی وہ اچھا نہیں ہے وہ برا ہے وہ ایسا سوچتا ہے وہ ہوگا ہر ہر خاندان میں دنیا میں اچھا ہے وہ گورے ہیں کالے ہیں چٹیں جس بھی ملک میں چلے جو یہ ریسیزم ہے بچوں میں یہ ریسیزم نہیں ہوتا کہ وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے وہ ایسا بچے سب کو پیارے ہیں سو یار بس با کیا کروار اپنا باب کو خیال رکھا کروار ایسے مسئلوں سے بتے کو یہ مسئلے پیش جیسے آیا نا یہ نصیب تھا ٹھیک ہے اب اس کی وجہ سے اگر ٹیررسٹ یہ سمجھتے ہیں کہ بھی ہم بچے ڈر گئے پاکستان والے ڈر گئے یہ لوگ ڈر گئے تو اسے سوچ ہوتی ہے اس واقعے سے ہر بچہ مضبوط ہو گیا تھا کہ بھی شہادت کا مقام ملنا ہے بتائے رکھ جنت میں جانا ٹھیک ہے تو یہ ٹیررسٹ فیررسٹ یہ جو ہے نا اللہ ان کو تباہ برباد کرے میں ان کے لئے بعد دعا ضرور دے سکتا ہوں جو اچھے ہیں ان کو اللہ آباد رکھے کامیاب کرے ان کے لئے دعا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند نہیں ہے تو اس کو لائک چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو لازمی برسکر کے جانا تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کو راتفکشن ملتا ہے اور یاد یہ ویڈیو کوئی ویڈیو نہیں تھا سوری جیسا بھی میں نے مجھے بس چاہیے تاکہ میرے ویڈیو میں دیکھنے میں چند فیملی جیسی ہیں جن کو نہیں پتا ٹھیک ہے تو ان کو نالجز مل جائے اور آپ کو اپنے میں دیکھنے میں نے اپنے میں اپنے میں خیل دے گا اللہ حافظ رہا ہے